امران خان کی حکومت تو اپریل 2022 میں رخصت ہو گئی اور سعودی ولی اہد 2019 میں پاکستان آئے تھے جب امران خان نے ان سے ایک خاص گزارش کی تھی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اب بھی امران خان کو نہیں بھولے اور ان کی درخواست پر اب بھی پاکستانیوں کو سعودی جیلوں سے رہاک کیا جارہا ہے سابق وزیراعظم امران خان کے دور میں سعودی ولی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران سعودی جیلوں میں قید ہزاروں پاکستانیوں کو رہا کرنے کی اپیل کی گئی تھی امران خان کی کوششوں سے سعودی عرب میں قید ہزاروں پاکستانیوں کو جیل سے اب رہائی مل گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق سابق وزیراعظم امران خان کی کوششوں سے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے بعد سعودی عرب کی جیلوں میں قید اب تک چار ہزار ایک سو تیس پاکستانی قیدی رہا ہو گئے میڈے ریپورٹ کے مطابق سینٹ جلاس کے دوران وزارت خارجہ نے سعودی ولی عہد کے اکتوبر دوہزار انیس کے دورہ پاکستان کے بعد رہا ہونے والے پاکستانیوں کے عداد و شمار سینٹ میں پیش کر دیئے ہیں یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوہزار انیس سے لے کر دوہزار تئیس تک کتنے پاکستانی ریلیز کیے گئے سال دوہزار انیس میں سعودی ولی عہد کے دورے کے بعد سعودی جیلوں سے تگلگ بگ پانچ سو پنتالیس قیدی رہا ہوئے دوہزار بیس میں سعودی عرب کی جیل سے آٹھ سو بانوے قیدی رہا کیے گئے جبکہ دوہزار اکیس میں نو سو سولہ قیدیوں کو رہائی دی گئی وزارت خارجہ کے تحریری جواب اور ریپورٹ کے مطابق دوہزار بائیس میں سعودی عرب کی جیلوں میں قید تیرہ سو اکتیس پاکستانی قیدی رہا ہوئے اب واضح رہے کہ اپریل دوہزار بائیس میں امران خان کی حکومت کو رخصت کیا جا چکا تھا اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر دوہزار تئیس میں سعودی عرب کی جیلوں میں قید چار سو سنتالیس پاکستانی قیدی رہا کیے گئے کل تعداد جو دوہزار انیس سے دوہزار تئیس کی بنتی ہے یہ لگ بک چار ہزار ایک سو تیس پاکستانی بنتے ہیں واضح رہے کہ دوہزار انیس میں سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان کے موقع پر اس وقت کے وزیراعظم امران خان نے خصوصی طور پر اٹھ کر سعودی عرب کے ولی اہد سے یہ اپیل کی تھی کہ سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہزاروں غریب پاکستانیوں کو رہا کر دیا جائے جو معمولی جرم یا وجوہات کے باعث سعودی جیلوں میں قید ہیں اور اس پر اب بھی عمل کیا جا رہا ہے یعنی امران خان تو رخصت ہو گئے لیکن سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اب بھی اپنا وعدہ وفا کر رہے ہیں جو انہوں نے امران خان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی درخواست پر پاکستانی قیدیوں کو فوری دہا کر دیا جائے گا